ڈیپٹی چیئرمن کے عدوں پر کسی طرح میڈیا کا گلہ گھونٹ کے خاموش کرا دیا گیا تھا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے بند کر دیا گیا تھا اتنے موافق حالات آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی میسر نہیں آئے جتنے عمران نیازی کو چار سال حکومت کرنے کے لیے ملے تھے لیکن چار سالوں میں عمران نیازی نے اپنی منفی اپنی سیڈسٹ سوچ کے نتیجے میں ملک کی تباہی کر دی محیشت کو تباہ کر دیا خارجہ پولیسی کو تباہ کر دیا پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو تباہ کر دیا پاکستان کے تعلقات اس کے تمام ایکنامک سٹیک ہونڈرز کے ساتھ سرد میری یا کھچاؤ میں ڈال دیئے چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے یورپین یونین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو متاثر کیا اور امریکہ کے صدر کی فون کال کے لیے کشکول لے کر ایک فون کال کا سوال ہے بابا جس طرح امران نیازی نے پاکستان کی بیزتی کی ہے کسی نے آج تک ویسی بیزتی نہیں کی کسی طرح خلیجی ممالک سے بھی پاکستان کے تعلقات کو سرد میری میں دکیل دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کا ایجنڈا تھا وہ لوگ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے ممنوع فنڈنگ کے ذریعے امران خان کو برسر اقتدار لائے انہوں نے امران نیازی کے ہاتھوں پاکستان کو تباہ و برباد کیا چار سال پاکستان کے ہر شعبے کو ستیہ ناس اور بیڑا گھر کیا اور اب اپنے چار سال کی تباہی کا چار دنوں میں ہم سے حساب مانگتے ہیں کوئی شرم ہونی چاہیے حکومت سابقہ کے ترجمانوں کو آج ساری قوم جانتی ہے کہ جو کانٹے آپ بکھیر کے گئے ہیں ان کو پوری قوم نے چننا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان کانٹوں سے صاف بھی کریں گے اور اسے گلو گلزار بھی کریں گے اس ملک میں دوبارہ ترقی کے پھول کھلیں گے اور جو نالائکی عمران خان ملک کو دے کر گیا ہے اس نالائکی کو پاکستان سپیڈ سے بدلیں گے آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ سولہ عرب روپے کا منصوبہ چار سال سے ضائع ہو رہا تھا چار سال سے اسلام آباد میٹرو منصوبے کے اوپر گرد ڈال رہی تھی اس کا انفرنسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا عمران نیازی کو عوام کی فلاہ کا کوئی خیال نہیں تھا اور جب حکومت بدلی تو وہی منصوبہ جو چار سالوں میں نہ چل سکا پانچ دن کے اندر آپریشنل ہو گیا صرف یہ ایک منصوبہ فرق ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ نالائکی اور قابلیت میں کیا فرق ہوتا ہے نا اہلی اور اہلیت میں کیا فرق ہوتا ہے آج اب عمران نیازی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کرپشن پہ سوال نہ پوچھے جائیں الیکشن کمیشن پر دھاوہ بولنا عمران نیازی کا بلیک میلنگ ہتکنڈا ہے عمران نیازی ہٹلر کا شاگرد ہے اور ہٹلر کی سیاست کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے جس طرح ہٹلر نے جتھوں کے ذریعے اپنے مخالفین پہ حملے کرائے جرمنی کے اداروں پہ حملے کرائے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو سکے عمران نیازی بھی آج اپنے جتھوں کے ذریعے کہیں سوشل میڈیا پر اور کہیں سڑکوں پر اداروں پر حملے کر کے چاہتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمات کی کارروائی رکھ سکے فورن فنڈنگ کیس میں کیوں مو چھپاتے پھر رہے ہو اگر عمران نیازی تمہارا ہاتھ صاف ہے تو فورن فنڈنگ کا حساب دو رسیدیں دو پچھلے سات سالوں سے کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو روکیں ہائی کورٹ نے لیا تو سپریم کورٹ جا کے جی ہائی کورٹ کو روکیں کیا شفافیت ہے کیدھر ہے مسٹر اماندار اگر عمران نیازی صاحب آپ کا داون صاف ہے تو آؤ آکے رسیدیں دکھاؤ اور صاف ہو جاؤ لیکن سات سالوں سے کروڑوں عربوں روپے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کھایا ہوا ہے اس پر عمران نیازی رازداری کے لیے اس کی گرف سے بچنے کے لیے مسلسل رائے فرار پر ہے اور آج الیکشن کمیشن پر دعویٰ بولنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا سکے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے نہیں دیں گے بلکہ آئین اور قانون کے روشنی میں فیصلے دیں گے اسی طرح جو توفے ہیں فورن گفٹس ہیں توشہ خانہ کیس ہے اس میں بھی عمران نیازی بھاگتا مو چھپاتا پھر رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا ہلکا کوئی اتنا چھوٹا وزیر آزم نہیں آیا جس نے برادر ملکوں کے توفوں کو بزاروں میں بیچا ہو اور جیبیں گرم کی ہوں آپ کسی کی شخصیت اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص انتہائی برادر ملک کے توفے جو اس کو بھائی بنا کے دیے گئے ہوں ان کو بھی بزار میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر سکتا ہے تو وہ کسی اور چیز کا سودا کرنے میں کتنی دیر لگائے گا اسی طرح جو سکینڈل ان کے مافیاز کے ذریعے چینی میں آٹا میں دوائیوں میں ایل ان جی میں وہ جیپوں کی امپورٹ کے اندر اپنے پیاروں کو دس ہزار جیپیں امپورٹ کرنے کے پرمٹ دیئے یعنی کہ جو ناک ڈاؤن جو پاکستان میں اسیمبل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹی ہیں اور جو اسیمبل گاڑیاں منگائی گئیں ان پہ کم ڈیوٹی کروڑوں عربوں روپے کے اسی طرح کے قبلے ان کے جو ہیں وہ سب منظر عام پر آئیں گے اور عمران نیازی صاحب کو کرپشن کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا آج پاکستان میں جو عمران نیازی صاحب خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان کی ازادی کے ہیرو نہیں پاکستان کی ازادی کے بلن ہے چونکہ بیس ہزار عرب کرزوں میں پاکستان پہ لات کے گئے ہیں پاکستان میں ایک گتر سالوں میں پچیس ہزار عرب کرزہ لیا گیا عمران نیازی کے پونے چار سالوں میں اس پچیس عرب کے مقابلے میں بیس ہزار عرب کرزہ لیا گیا اور سارے کا سارا خساروں میں جھونک دیا گیا ملک میں کوئی پیداواری منصوبہ نہیں لگا جس سے معیشت مضبوط ہو سکے یہی وجہ ہے کہ آج عمران نیازی کبھی امریکہ کی سازش دیکھتا ہے عمران نیازی صاحب آپ تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے یا اللہ میاں یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ نے کہا کہ میری دعائیں سنی گئیں ایک گین سے تین وکٹیں گراؤں گا اور جب پھر آپوزیشن نے گوگلی ماری اور آپ کی تینوں وکٹیں اور میڈل سٹامپ گر گیا تو آپ کو امریکہ کی سازش یاد آگئی آج پاکستان کا وہ سفید جس نے مراسلہ لکھا وہ جھوٹا پاکستان کی وزارت خارجہ جھوٹی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جھوٹی پاکستان کے مسلح افواج امران کے بقول جھوٹے پاکستان کی اقابی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کی دنیا میں ہر چیز پہ نظر ہے وہ امران کے بقول جھوٹی اور سچا کون ہے اکیلا امران خان پورا ملک جھوٹا اور ایک اکیلا مسٹر یوٹن سچا قوم اس گندگی کو اور اس چھوٹ کو نہیں تسلیم کر سکتی آپ چند اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر سڑکیں ناپیں ہم نے دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں آپ کو سڑکیں ناپنا آتا ہے یا آپ کو چندے کٹھے کرنا آتا ہے تو چندے کٹھے کیجئے سڑکوں پہ دھرنے دیں چلوس نکالیں آپ کی مرضی لیکن پاکستان کے نظام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب میں پچیس دنوں سے بترین انتظامی بوران عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے جو ریاستی عدوں پر بیٹھے ہیں مجھے افسوس ہے کہ صدر پاکستان اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں صدر پاکستان کو عمران نیازی نے پی ٹی آئی کا جیالہ بنا دیا ہے صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے جو شخص اس پہ بیٹھتا ہے وہ پورے ریاست کے لیے مشترکہ اور یکسا ہوتا ہے لیکن چھوٹا آدمی موسیقی موسیقی